اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظ و السلاماتے کہ سب نمازوں کا خاص خیار رکھو وقت پر پڑھو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو بہت امدہ طریقہ سے ان کو ادا کرو والصلاة الوستا اور خاص کر کے درمیانی نماز جو ہے نا اس کا خیار رکھو اب درمیانی نماز کے بارے میں آپ نے دیکھا یہ نا تفسیروں مٹنے اقوال ہیں صحابہ اکرام تھے کوئی کہتا وہ صبح کی نماز ہے کوئی کہتا وہ زور کی نماز ہے کوئی کہتا حصر کی نماز ہے کوئی کہتا عشاء کی نماز ہے ایک مغرب رہ گئی وہ بھی حصر مغرب بن عبدالبرہ امترال نے کہا میرے خیار میں درمیانی یہ ہے ادھر دن ختم ہوا درہا شروع ہو رہی پانچوں نمازوں کوئی نہ درمیانی کہہ رہے اب جو حصر کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب جنگ خندق تھی تو کفار کا دباو بڑا یہ نماز نہ پڑھی جا سکی سورج عروب ہونے پر حضرت عمرہ جنہیں کہا یا رسول اللہ ہماری تو رہ گئی اثر آپ نے کہا میری بھی رچی ہے پھر بعد میں اذان کہلائی پڑھی تو بدداخ ہی کہلاتا ان لوگوں کی قبروں کو اور گھروں کو آگ سے بردے انہوں نے ہماری صلات وستہ ذائع کراتی اس سے دلیل پکتے ہیں کہ آپ نے اس کو کہا مگر محسوسی صاحب رحمت اللہ نے ترجمہ اور کیا وہ کہتے ہیں وستہ کا ایک معنی درمیانی کی بجائے بہترین ہی ہوتا ہے اس لیے مراد کو خاص نماز نہیں ہر نماز کے بارے میں کہا کہ نمازوں کو اچھے طریقہ سے ادا کرے خاص کر کے اعلیٰ ترین نماز پڑھنے کی کوشش کرو جس سے سارے سے کال سیٹ ہو جاتے ہیں کہ صاحب رسول کو بھی نہ پتا چل سکا نہیں پتا چل سکا کہ زور کے وقت وہاں گرمی بڑی ہوتی لوگ سستی کرتے فرمایا یہ صلات وستہ اعلیٰ وہ وقت پڑھا ہے کہ اول وقت پڑھو اثر کا بھی سارے اس میں آ جاتے ہیں اس دن آپ نے اگر صلات وستہ کیونکہ بے وقت پڑھی بے ایمانوں کی بیان سے اس لیے کہ آرہ تو نہیں نہیں یہ ترجمہ بھی بہت امدہ کے معنی میں آپ نے امدہ سارے کال جو ہے نا بالکل وہ سٹھ ہو جاتے ہیں آپ نے جو دلیل دی ہے امتن وسط کے ساتھ اس سے زیادہ محل کرتا ہے کہ یہ نماز کا معنی ہے تو معنی ہو گیا نمازوں کا خیار رکھو بالخصوص اعلیٰ ترین نماز پڑھنے کی کوش کرو وَقُومُ لِلَّهِ قَعْنِ تِينَ اور جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو آج دانہ کھڑے ہو بالکل جیسے ایک فرما مردار کو نوکر کھڑا ہوتا نا اس طرح کھڑے ہو اور ایک معنی یہ بھی بن جاتا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو کنوت پڑھتے ہوئے کھڑے ہو اسی سے شیعہ راہ در علمہ ابن حیم بیسے لوگ کرتے ہیں کہ اللہ نے کھان تین کا حکم دیا اس لیے جو نماز میں کنوت نہیں پڑھتے دعا نہیں کرتے وہ بھی کوئی اچھی نماز نہیں پڑھتے وہ لوگ پھر دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے صورت ختم کر کے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں کوئی نہ کوئی دعا کرتے ہوگا اپنے محلق سے مانگنا تو چاہیے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا معنی آجزانہ ہے کنوت دعا کے معنی آجی کے اس لیے ساری نماز میں آجی ہونی رہی تو باہر اللہ نے حکم دیا ہے کہ آدھا ترین اور اندلکل توازو اور خشوق کے ساتھ نماز پڑھیں